تعلیم اردو رقیہ تارک کے سنگ کے ساتھ رقیہ تارک آپ کے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ میرے پیارے پیارے باروی جماعت کے بچوں آپ لوگوں نے جو مجھے گیس پیپر بھیجا تھا غالباً شاہد پی سی کا تھا تو اس کا دوسرا شیر مجھے کروانا تھا تو آج ہم کر لیتے ہیں دوسرا شیر آجائیے دوسرا شیر ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے تب نہیں آتا بہت ہی خوبصورت شیر اور شیر دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ میر تخی میر کا شیر ہے ٹھیک ہے حوالہ لکھیں گے آپ پہلے مندرجہ بالا شیر ہماری درسی کتاب گزار اردو کی غزل سے لیا گیا ہے دوسری ہیڈنگ آتی ہونی چاہیے شاعر کا تعرف سرحانی میر کے آہستہ بولو سرحانی میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے انشاء جی آپ کے بارے میں کہتے ہیں ایک بات بتاؤ انشاء جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی تم سارے جہاں کا علم پڑھے کوئی میر سا شیر کہا تم نے آپ کو خدا سخن کہا جاتا ہے آپ کی شاعری میں دکھ غم علم آہ فریاد آنسو تڑپ نظر آتی ہے غزل کی دنیا کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں غالب میں کیا خوب کہا ہے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا شاعرانہ خوبی آپ ہیڈنگ ڈالو گے اس پر لکھو گے یہ شیر کا مطلب ہے اور اس میں سہل ممتنہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے حالی لگت اشک کا مطلب ہے آسو لہو کا مطلب ہے بنیادی خیال کیا ہے آسو بہانہ میر کا مقدر ہے ٹھیک ہے آبا جائے آپ تشریح کی طرف بچو اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے تب نہیں آتا یہاں پر خدا سخن میر تخیمیر اس شیر میں اپنے دل کی رنج و علم سے ڈیوبی ہوئی کیفیت کو واضح کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی نے مجھ پر اتنے ستم ڈھائے ہیں کہ آسو رونا فریاد غم میری زندگی کا لازم و مظلوم حصہ بن گئے ہیں میری آنکھوں میں آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور کبھی کبھی تو دکھ اس خدر شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ ان آنکھوں میں آنکھوں کے وجہے لہو نکلنے لگتا ہے لفظ لہو کا استعمال اس شیر میں کر کے دراصل میر اپنے غمزدہ زندگی کا سادکی سے ساد اظہار کر رہے ہیں چھوٹی بہر میں وہ بہت بڑی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں جب انسان شدت کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو دل سے نکلنے والے آنسوں دراصل لہو ہوتے ہیں یہ شیر شدت غم کی ایک واضح تفسیر ہے شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے میرے اندر کی بارش ہوتی رہتی ہے بہت خوبصورت شیئر کے ساتھ اس کی تشریح کمپیٹ ہوئی آئی تنگ آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میر اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے کب نہیں آتا میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی رکیہ تاریخ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوتی ہوں اور میرے شیئر کے ساتھ اللہ حافظ